اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی ہمارے جو بیرو چیف ہے تجمل وہ بھی ہمارے ساتھ لگتا جڑے ہوئے ہیں شریع نگر سے ان کی طرف رکھ کرتے ہیں تجمل کیونکہ اب بات لوگ سابہ انتخابات کے بعد اسمبلی انتخابات کی ہوگی اور اس کے لئے بھی کیونکہ یہ حوالہ دیا گیا تھا کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک ساتھ انتخابات نہیں کرائے گئے ہیں کیا آنے والے وقت میں جب بھی ایڈنسٹریشن کی جانب سے یا الیکشن کی جانب سے یہ ووٹ کرائے جائیں گے تو اس کو لے کر کس طریقے سے بیدار کیا جائ تاکہ عوام باہر نکلے اور اپنا حق کا استعمال کریں کیونکہ الیکشن کمیشن نے ایک آپشن یہ بھی دیا ہے کہ بھائی اگر آپ کو کوئی پسند نہیں ہے تو آپ نوٹا کا استعمال کر سکتے ہیں بلکل شاباز جب ہم اس پوری سٹویشن کو ریوو کرتے ہیں جو پہلے سے ہی چار اوبزورورس بنائے گئے ہیں جو کہ وقتن فوقتن جمہو کشمیر کا دورہ کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد اپنی ریپورٹ جو ہے چیف الیکشن کمیشن کو بیجتے ہیں لیکن پہلے اعتماد بحال کرنا ہوگا آپ اگر یاد کریں کہ جب بھی ریاست جمہو کشمیر میں انتخابات ہوئے تو وہ پاپلر گورنمنٹ نے کرائے اچھے ووٹنگ پرسنٹ کے ساتھ آپ دیکھیں کہ رینہ صاحب بیٹھے ہیں کافی ایکسپورٹ ہیں سیاست میں جب چیانوے کے الیکشن تھے تو حالات اتنے زیادہ خراب تھے اس کے باوجود بھی اتنا برا حال ووٹنگ پرسنٹیج کا ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس کے بعد یہ جو عوام کا جو جمہوری مزاج ہوتا ہے جب بھی آپ ملک میں کسی بھی سٹیٹ میں دیکھتے ہیں تو چیپ منسٹر کنٹینو کرتے ہیں تاکہ جمہوریت کے اس جیشن میں جائزہ سے زیادہ لوگ سکیموں کا فائدہ اٹھا سکیں سرکاروں کا فائدہ اٹھا سکیں ہم نے آج بھی کئی ووٹران سے بات کی اور ان کی راہ جانی چاہیں کہ اسمبلی الیکشن میں یا اگر آج یہ سیکھ حاصل نہیں کر پائے جو ایمیلے رہے ہیں تو آگے وہ کس طرح سے وہ ووٹ حاصل کر پائے جس طرح سے لگاتا کہتے ہیں کہ چیپ منسٹر کے ساتھ لوگوں کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا رہی رہا تو مجھے لگتا کہ نیشنل کانفرنس کو لیڈ لینا چاہیے تھا جہاں پاپ اور کھرو انتناک بجبیادہ میں پھر مدبادل ووٹ اگر محبوب مفتی کے خلاف لوگ ہوتے تو عمر عبداللہ کو ووٹ جانا چاہیے تھا جی امیر کو ووٹ جانا چاہیے تھا جہاں پر ہمیں نہیں دکھا مجھے لگتا ہے کہ مرکز کو یونین گورنمنٹ کو جمع کشمیر کے مین سٹیم ریڈروں کو ان کا کانفیڈنس ریسٹور کرنا ہوگا آپ اربن لوکل باڈیز کا الیکشن کراتے ہیں انکنٹسٹڈ ان اپوزٹ کافی زیادہ ہو جاتے ہیں ان سی پی ڈی پی وارک اوٹ کر جاتی ہے اور الیکشن میں سٹے آوے کیا ہے اس کے بعد پارلیمنٹ چناب ہیں ان کے کہا گیا انہوں نے بازہ پتہ ریپورٹ کی جب پاپلر گورنمنٹ تھی ساؤت کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹاک نہیں ہے ووٹنگ پرسنٹیج اچھا نہیں ہوگا میرا مطلب ہے کہ جب ہم نے ووٹران بات کی کہ آج آپ نے ووٹ نہیں دیا ہنسہ پہ آئے احتجاج کیا حالات اچھے نہیں ہیں شمالی کشمیر میں آپریشن آل آؤٹ یا ملٹنسی فری زون کئی جگہ ہیں وہاں ووٹنگ پرسنٹیج اچھا رہا کپاڑا میں ملٹنسی نہیں ہے ووٹنگ پرسنٹیج ٹھیک رہا ساؤت کشمیر میں ملٹنسی ہے جہاں بڑے سے بڑے کمانڈر مارے جاتے ہیں اور کافی زیادہ آپریشن چلا جاتے ہیں ووٹنگ پرسنٹیج کام رہا وہی نائے نے گرفتاریاں بھی کی اور کافی زیادہ پتھرباد یا مشتب افراد جو ہیں ایک ہفتہ سے لگاتار پلواما شپیان راجپورا نائر پلواما میں گرفتاریاں چل رہی ہیں تو ان کے جو فیملی میمبر ہے وہ جمہوری جشن کا حصہ نہیں بن سکے یعنی ہمیں کانفیڈنس ریسٹور کرنا ہوگا الیکٹڈ گورنمنٹ پہ ادوار کرنا ہوگا اور جو ایم ایل ایز رہے ہوں کیا ہم یہ بور سکتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کی جو پارٹیاں ہیں جنہیں سالہ سال راج کیا کتنا کمایا کیا کمایا وہ ایک بات ہے لیکن جو قربانیاں انہوں نے دی جو ان کے ورکر مارے گئے پی ڈی پی کے نیشنل کانفرنس کے باج پا کے کل ہی آپ کو یاد ہوگا کہ ڈسٹرپ وائس پرسٹنٹ جی ام میر کو کرناگ میں گولیوں کا نشانہ بنے اس سے پہلے ترال میں ایک پانچ جو بنا تھا بچارہ گریب گھر کا واحد کماو تھا گھر کا اس کو نزدیک سے گولیاں ماری گئی یعنی اس چناوی ماحول میں ایک ہی بات ہے کہ آپ اس کو مین سٹریم لیڈرشپ کے ڈاکٹر عبداللہ جو سیاستدان ہیں باقی لوگ ہیں جو ابرتے جو کافی معروف ہے اوام میں انہیں عیدوار کرنا ہوگا ان پہ انگلی اٹھانے سے قبل یہ دیکھنا ہوگا کہ ملٹنسی کے دوران ٹررزم کے اس فیلڈ کے دوران اگر چناو کرائے تو وہ یہاں کی مین سٹریم پارٹیوں نے کرائے یعنی آج اگر ووٹنگ پرسنٹیج سنگر میں تھوڑا بہتر رہا نورت کشمیر میں جو کہ پیپلز کانفرنس امران انساری انفلنشل لوگ تھے جو پی ٹی پی سے نکل کر پی سی میں گئے تھے مقابلہ آ رہا ہی تھی کہ کون زیادہ لیڈ حاصل کر پائے گا یعنی مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمشن کو یونین گورنمنٹ کو بلکہ ہم سب کو جو یہاں کی جتنی بھی سکسیسیو گورنمنٹس رہی ہیں تنقید کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ ابزائی کرنی ہوگی اگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ حساب برابر نہیں ہے تو میٹر آف انویسٹگیشن ہے لیکن جمہوری لباس پہنانے میں ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ یہاں کی منسٹرین پارٹیوں نے رول ادا کیا جو ان پر تنقید کی گئی جو لگاتار بیان بازیاں آئی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی اپنے منیمم ریسورس کے ساتھ لوگوں کے پاس جانے کی لوگوں میں کے اعتبار کو بحال نہیں کر پائے اور باقی جو لگاتار منسٹرین پارٹیاں کہتی ہے کہ مسل پاور ایگزرسائز نہیں چلے گا بلکہ ڈائلوگ کو پیچھ کرنا ہوگا جب آپ منسٹرین پارٹیوں کو اعتماد میں لیں گے مجھے لگتا ہے کہ آگے کا اسمبلی الیکشن جو ہے اس میں لوگ شامل ہو جائیں گے پانی بجلی سڑک کے ساتھ ساتھ اپنی بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لئے ایک بریک اپ تھا مجھے لگتا ہے کہ ایک اور کانفیڈنس تھا مجھے لگتا ہے اس کو ورک آٹ کرنے کی دوبارہ ضرورت ہے اسمبلی الیکشن میں اس سے زیادہ اچھا ووٹنگ پرسٹیج ہمیں جمہو کشمیر میں دیکھنے کو مل سکتا ہے بلکل آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے کیونکہ سبھی خاص ممان اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک بار پھر سے میں رکھ کرنا چاہوں گا بی جے پی لیڈر منوچ یادہو کی جانب منوچ جی کیونکہ بی جے پی جب یہاں پر سطح میں آئی تھی اور پی ڈی پی کے ساتھ ملکہ حکومت بنائی تھی یہ لگ رہا تھا کہ آپ کہیں نہ کہیں بی جے پی لیڈ لیتی ہوئی نظر آئے گی اور باقی جو لوگ ہیں ان کو بیدار کرے گی لیکن جیسے ہی تیہات ختم ہوا تھا گورنمنٹ گر گئی تھی اس کے بعد کہیں نہ کہیں کیونکہ انسی کا جس طریقے سے یہاں پر تجمعہ نے ذکر کیا کہ کم سے کم انسی اٹھتی یا پھر کوئی اور جو ریاستی پارٹی ہے ووٹ کر اس کو لیڈ لے سکتی تھی لیکن بی جے پی بھی کم سے کم پیچھے رہتی نظر آئی دیکھیں ایسا ہے جو ہمارا گڑھندن پیڈ پی کے ساتھ ہوا تو ایک کھنڈی تک جنادیش ملا تھا وہ جمبو کسمیر کا ایک آوام کا ایک پکار تھی تو اس لئے ہم نے پیڈ پی کے ساتھ گڑھندن کیا لیکن ہماری پراتمکتہ راشتی مدہ تھا راشتی سرکشہ تھی اور دوسرا ہمارا مدہ تھا وکاس وکاس تو چلتا رہا لیکن راشتی سرکشہ کے مدہ پر جب وہ پیچھے ہٹتے دکھائی دیئے تو ہم نے نشتی ترپ سے قدم واپس کر لیا ہمارے منسٹر بھی ان کے ساتھ میں تھے لیکن ہم نے تتکال پرباو سے واپس ہو گئے ہم نے جمبو کسمیر کا وکاس انورت کر رہے ہیں ہم لوگ اکسی ہزار کروڑ روپے کا ایک ویسے پیکیز دیا گیا ہے جمبو کسمیر کے لیے سڑک ہو چاہے سورنگ ہو چاہے سوچالے ہو چاہے مکان ہو وہ نشتی ترپ سے بنایا جارہے ہیں وہ دردگتی سے بنایا جارہے ہیں جہاں تک آتنکواد کی بات ہے تو آتنکواد پر نکل کسنے میں مودی سرکار کہیں نہ گئی کامیاب ہوئی ہے یہ جگزاہیر ہے آپ بھی دیکھ پا رہے ہیں الگاو وادیوں کو پر پابندی لگائیے جے کے ایل اف اور جماعت اسلام کے اوپر پابندی لگائیے ان کے ایڈی وہاں کی سمپتیوں کو جب کر رہی ہیں ان کے سمپتیوں کو این آئی وہاں پر لگاتار چھاپے مار رہے ہیں جو پتھر باز تھے ستر پرتیسات پتھر باز ہی کم ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے نوڈ بندی کے مادیم سے آنے گت ویڈیو کا مادیم جو ٹیرر فنڈنگ ہوتی تھی اس پر انکوس لگایا ہے رہی بات اب میں پی ڈی پی اور ایم سی کی بات کرتا ہوں اور کونگریس کی یہ اپنا دھورہ چھارت جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بولتے ہیں کہ تینجو ستر نہیں ہٹنے دیں گے پینٹیسہ نہیں ہٹنے دیں گے جو بھیدکاری جو بھیدکاری یہ ایک آرٹیکل ہے اس کو ہٹانے کے لیے بات کرتے ہیں وہ افسفہ کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں وہ وہاں کے ستھانی ناغری کو بولتے ہیں کہ ستھانی آتنکواتیوں کو بولتے ہیں کہ یہ دھرتی پутر ہے لیکن جو سینہ کے جوان ہیں ان کو بولتے ہیں کہ یہ آتنکیوں کے برابر ہیں تو پہلے تو کونگریس اور انسی اپنا اور پی ڈی پی اپنا سپسٹ کرے مت سپسٹ کرے کہ وہ چاہتے کیا ہے کیا وہ جمہو کشمیر کو بھارت کا بھینہ بانتے ہیں یا نہیں بانتے ہیں لیکن منو جی آپ کے پاس مدے بہت سارے تھے آپ نے کئی ساری چیزیں گنا دی ہے گفا سرنگا اور بہت ساری چیزیں آپ نے گنوائی ہیں اس کے باوجود بھی اگر ووٹر سے نکل کم سے کم بی جے پی کے لیے اگر ووٹ کرتا ہو تو آپ کی کم سے کم جو پرسنٹیج اوپر جاتا ہو اور آپ کے جو جتنے بھی امیدوار کھڑے ہوئے تھے ان کو ہی فائدہ پہنچتا ہے لیکن وہ تو نکل کر گھر سے باہر ہی نہیں آئے لیکن نشتی طرح سے ہمارا پریاس عوام کے ہت کے لیے ہے جمہو کشمیر کے ہت کے لیے ہے جمہو کشمیر کے وکاس کے لیے ہماری پراتمکتہ جمہو کشمیر کا وکاس ہے مکھے دارہ میں جو بھٹکے ہیں ان کو وہاں مکھے دارہ میں لانے کا پریاس ہے اور نشتی طرح سے ہم کئی نہ کئی کامیہ ہو پا رہے ہیں اور لوگوں کا وشواس ہے تب ہی آپ کے ٹی وی کے مادم سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک پردھان منتری چننا ہے وہ سانچت کی بات نہیں کر رہے تھے ایک ایسا پردھان منتری چننا ہے جو ہمیں سرکشہ دے سکے جو ہمیں اس عوام میں اس جمہو کشمیر میں ہمیں سرکشت محفوظ سمجھ سکے ہم لوگ اور ہمارا وکاس ہو سکے ٹھیک ہے امیت رہنا جی اب میں آتا ہوں 35 اور 370 کے اوپر کیا یہ مدہ کافی اہم رہا ہے کیونکہ جو دو پارٹیاں ہیں خاص طور پر ریاستی پارٹیاں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے اور وہاں سے دوسری جانب سے کہا جا رہا تھا کہ اس کو پر غور خوض کیا جائے گا کیا اس کو لے کر پھر لوگوں کے اندر دو پارٹیاں کے تیسری پارٹی کانگریج جو امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اس کا بھی بڑا ہی کلیر ویو ہے کہ 35 اور 300 کے ساتھ 60 نہیں کری جائے گی اب پرنام بتائیں گے کیا ویو ہے جمہو کشمیر کا کیونکہ اگر آپ جمہو کی ووٹنگ دیکھیں دھمپور کی ووٹنگ دیکھیں لڈا کی ووٹنگ دیکھیں تو 70% کے اوپر ووٹنگ جا رہی ہے کشمیر میں بھی نورت کشمیر کی ووٹنگ بہت اچھی رہی ہے شرینگر کی ٹھیک ٹھاک رہی ہے امپریسیو نہیں رہی ہے اور ساؤت کشمیر کی تو بہت ہی خراب رہی ہے مگر جہاں تک بات تھی پولٹیکل پروسس کی اس میں میں اس لیے سب پولٹیکل پارٹیز کو ایکولی رسپونسبل زمیبار مانتا ہوں کیونکہ جب یہ اربن ایلیکشن ہوئے تھے اور لوکل بوڈیز کے ایلیکشن ہوئے تھے پنچایت کے اس سمیں نیشنل کانفرنس اور پیڈی پی نے بائکوٹ کرا ایک پولٹیکل پروسس میں گراسو کلیوری ورکر کو ایکٹیویٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے اور جب آپ گاؤں گاؤں سے ایک پولٹیکل پروسس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں ایک پنچ بنتا ہے ایک سرپنچ بنتا ہے تو اس کے ساتھ پچاس لوگ جڑتے ہیں اور وہ پولٹیکل پروسس میں انوال ہوتے ہیں بھاجپا کو میں اس لیے دوشی مانتا ہوں کہ بھاجپا نے پریاس نہیں کرا پیڈی پی اور انسی پی کو انسی کو الیکشن پروسس میں انوال ہونے کے لیے اور انسی پیڈی پی کو اس لیے ذمہ وارت ہاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے لیجی سوارت کے لیے کیا کارن رہے ہیں اس کو نہیں کیا اگر وہ پولٹیکل پروسس میں انوال ہوتے لوگ تو آج شاید ہم دوسرا ہی درشت دیکھ رہے ہوتے شاید ہماری نمبرز اور ہی اچھے ہوتے تو اس میں سارے پولٹیکل پارٹیز کا کہیں نہ کہیں یہ رہا ہے اور جہاں تک 35370 کی بات ہے کشمیر جنمت کا ایک بڑھا ہی سٹرونگ 35370 کو لے کر اور اس لیے میں اور ہم سب بھی ونتی کر رہے تھے کہ آپ آئیے اور اپنا ووٹ دیجئے جہاں تک بات ہے کہ 3% کی ووٹنگ ہے لوگ ووٹنگ دینے نہیں آئے انہوں نے محبوبہ کو بچا لیا نوٹا کا اپشن آج اویلیبل ہے مجھے لگتا تھا اگر یہی کارن رہا تھا تو کم سے کم لوگ باہر نکل کے نوٹا دباتے اور کہتے ہمیں کسی ہمیں کوئی بھی پسند نہیں ہے ہمارے جو نیتا ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے تو یہ اپشن بھی ایکسیگیوٹ نہیں کیا گیا تو ہمیں ہمیں سمجھنا پڑے گا ریٹورک سے نہیں چلے گا سمجھا ہے اور سمجھا کا سلیوشن جیسے تنجمبل صاحب بلکل صحیح کہہ رہے تھے کہ 96 کے بعد حالات اس لئے صدرے کیونکہ پولٹیکل پروسس کشمین میں شروع کیا گیا فاروق عبداللہ واپس ہے پولنگ پسندیج پھر ان دنوں بھی کم تھی مگر ایک پروسس واپس شروع کیا گیا لوگوں کو انوال کیا گیا اس کے بعد پھر پنچات الیکشن کرائے عمر صاحب نے اور مفتی صاحب آئے ایلیکشن جیت کے فری ایلیکشن ہوئے 96 کے بعد تو ایک پولٹیکل پروسس میں آپ لوگوں کو آپ کو لوگوں کو انوال کرنا پڑے گا یہ بہت ہی ضروری ہے ٹھیک ہے لیکن انو جگرواد صاحب کیونکہ جمہو کشمیر کے ہی جہاز سے اگر ہم بات کرے پیتی سے اور تین سو سو ترکی تو بات ہو گئی ہے عوام کو اس کے علاوہ اور بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہے ہم نے دیکھا تھا کہ جب برف جو ہاں پر جم جاتی ہے تو کئی کئی مہینے تک وہاں پر روڈز بند ہو جاتے ہیں لوگوں کو پریشانی ہوتے ہیں انتظامیاں سنتا نہیں ہیں ابھی کیونکہ وہاں پر گورنڈر حکومت لگی ہوئی ہے گورنڈر کا رول ہے اسی وجہ سے وہاں پر لوگ شکایت لے کر جاتے ہیں لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو پا رہی ہے تو لوگوں کا کہیں نہ کہیں یہ جو ناومیدی کی جو کرن ہے وہ ہو گئی ہے پولٹیکل پروسیس میں لوگ تندرم بھروسہ رکھ رہے ہیں جس طریقے سے رانہ جی نوی کا کہ ایک دکشن گھاٹی کا دکشنو والا بھاگ ہے اس کے حصے کو چھڑکے باقی سب جگہ پر لوگ پولٹیکل پروسیس میں اور دمکریسی میں یقین بھی رکھ رہے ہیں اور اس میں پارٹسپیٹ بھی کر رہے ہیں تو یہ اپنا میں ایک بڑی جیتے ہی کم سے کم پہلے 20-30% کشمیر ہی موال ہوتا تھا وہ 80-90% پہ آگیا آپ یہ دیکھئے کہ اگر ڈیویزن آف سیٹس دیکھا جائے تو جتنی جنسنکھیا اور چھتر ہے لڈڈاک کا اور جمہوریجن کا اس سابسے ان کو سیٹیں بہت کم ملی بھی ہیں اور کشمیر گھاٹے کم چھتر ہونے کے بعد بھی اور کم جنسنکھیا ہونے کے بعد بھی جیادے سیٹ ملی بھی ہیں تو وہ ایک ٹیکنیکل میں ایرر مانتا ہوں کہ وہ ایک غلط ایک ڈسٹیبیوشن ہے تو یہ ایک چیزو دوسری چیزی کہ بھکاس والی بات چاہے بی جے پی کتنا دعویٰ کرے 80 جار کڑو کا اس میں پیکس دیا ہو لیکن اگر آپ بکسید دیشوں میں جہاں پر سال پر برف پڑتی ہے بھاکے انتظامات دیکھئے اور کس طریقے سے برف پڑتی ہے رات میں اور صبح کو سارے راستے ساپ کرتی جاتے ہیں رات میں ہی جیسی برف رکھتی ہے مشینیں لگ جاتی ہیں وہ کام کرنے کرنا شروع ہو جاتی ہیں اور سارا سارستے ساپ ہو کے اور کسی بھی بھاکے رہنے والوں کوئی سمسیہ نہیں آتی ہے اور بہن چوبیس گھنٹ بجلی بھنی جاتی ہے بڑا ائر کنڈیشن سیٹ اپس رہتے ہیں اور ساری صوبیدائیں بھی ہیں اور لوگوں کو کم سے کم ایک صوبیدہ پونڈ جیمن جینے کی وہاں پر انہوں نے فیسٹی دے رکھی ہے ان دیشوں نے بکسی دیشوں نے ہم اگر اس سے تلنا کریں تو ہم لوگ بہت پیچھے ہیں اور جمہو کشمی جتنے مہتپونڈ ہیں اور جتنی وہاں کی جنتہ جس طریقے سے سنگرش بھی کرتی ہے اور بکاس کی کم سے کم رہا میں پیچھے ہے اس کو یہ کہہ سکتہ گھاٹی میں بشش کر کے کچھ پاکستان کا اس آئی کا نیٹ برک بھی اپنا کام کر رہا ہے انت نانگمیت اسپیشٹی میں ابھی یہ دیکھی رہا ہے چاہے اور چونکہ لگتار بھارت کی سینہ اور بھارت کی ملکل یہ تمام ایسے مدعے ہیں لگتار کام جو کر رہی ہے اس سے بھی ابھی اس لائق نہیں ہے کہ پولٹیکل پوسیس وہاں پہ ہو سکت ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے تھا اور اس کے اوپر بھی مزید بات چیت کریں گے تو کشمیر ایکس پرس میں لگتار بات ہو رہی ہے کہ آج کی جو ووٹنگ ہوئی ہے وہ واقعے میں کم ہوئی ہے اور اس کو بڑھانے کے لیے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کیا اس کے لیے جو ریاستی پارٹیاں ہیں وہ ذمہ دار ہے یا ایڈمیسٹریشن ذمہ دار ہے یا الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے یا وہ تمام عوام بھی ذمہ دار ہے جو کی اپنے حق و حقوق کے لیے آگے نہیں آتی ہے اور پھر بعد میں بولتی ہے کہ ہمارے یہاں پر ترقی نہیں ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے اور اسی لیے زی میڈیا بلگاتار یہ کوشش کر رہا ہے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے عوام کو بیدار کرنے کے لیے آپ اپنے گھروں سے باہر نکلئے اور اپنے اس حق کے رائے دہی کا استعمال ضرور کیجئے گا سبھی خاص میمان اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن امیت رینہ جی جو کی ہم بات کر رہے تھے کہ برف کی گرنے کی لے کر بہت دنوں تک اگر قومی شہرہ بند رہتا ہے وہاں پر ٹرکس نہیں نکل پاتے ہیں سبزیا گل جاتی ہے سڑ جاتی ہے فل فروٹس گل جاتے ہیں جو ڈرائیورز ہوتے ہیں ان کے جو جیب خرچ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ تمام چیزوں سے جھلا کر انسان سوچتا ہے یا پھر جو بھی کوئی عوام ہیں وہاں کی جمعہ کشمیر وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں گا میرے تو کوئی سننے والا ہی نہیں ہے دیکھیں جہاں تک نیشنل ہائیوے کی بات ہے نیشنل ہائیوے انفرچنیٹلی ہمالین بیلٹ ہے سوفٹ راکس ہے پرون ہے لینڈ سلائٹ کا آرمی کی مومنٹ ہوتی ہے اس لئے آرمی بھی پریورٹی پر رکھتے اس کو خالی کرنے کے لئے مگر جو باقی کشمیر ہے ان گاؤں میں جب برف گرتی ہے اندر کی گلیوں میں جب برف گرتی ہے وہاں تو آرمی کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے آرمی کی پریورٹی نہیں ہوتی ہے اس میں دسٹرک ایڈمینسٹریشن اس میں سٹیٹ گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کرتی ہے اور کشمیر میں بڑا ہی کامن ہے کہ ساتھ ساتھ دن لائٹ نہیں رہتی ہے ہاتھ ساتھ دن لائٹ نہیں رہتی ہے اور اس کڑاکے کی تھنڈری میں بائنس دس مائنس پندرہ میں لوگ کو بجلی کے بینا رہنا پڑتا ہے کشمیر میں ایک سسٹم اس کو وائر کہتے ہیں وائر مطلب اوفیشلی کٹ ہے بجلی کے لوگ وہ بھی جہل لیتے ہیں اس کے بعد اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کیونکہ آپ کا راستہ بند ہے آپ کے گلیاں بند ہے آپ کو یہ سامان نہیں ملتا کھانے کے لیے امرجنسی میں میڈکل ایشیوز ہو جاتے ہیں تو یہ سوچ کر بھی کافی لوگ پورے سسٹم سے ناراض رہتے ہیں میں نہیں کہوں گا دیش سے ناراض رہتے ہیں اور وہ سسٹم ہمارے کام کا نہیں ہمارا سنتا نہیں ہمارا کوئی بھلا نہیں کرتا ہے تو اس سسٹم ہم کیسا بھی ووٹ کریں سسٹم تو ویسا ہی رہے گا تو کیا فرق پڑتا ہے ووٹ کریں اور نہ کریں تو ڈیلیپمنٹ ضروری ہے لوگ کو ایک دکھنا چاہیے کہ ڈیلیپمنٹ ہوا ہے اور اگر میں ووٹ نہیں کرتا ہوں تو شاید یہ فیسلٹیز میں لوز کرتا ہوں جب فیسلٹیز ہی نہیں ہیں تو نہ اس کو کچھ کھونے کے لیے ہے نہ اس کے پاس کچھ پانے کے لیے ہے تو وہ ایک سنکوج بھی رہتا ہے کہ میں کیوں جاؤں ووٹ کرنے ٹھیک ہے لیکن راجیر رنجن جی کیونکہ اگر ہم بات کریں ٹوریزم کے سیاحت کہ اگر ہم بات کریں تو جب سے یہ پلواما ٹیک ہوا ہے اس کے بعد سے سیاحت نے بھی کمی آئی ہے ٹوریزم کے اندر کمی آئی ہے لوگ نہیں آ رہے ہیں جتنے بھی ٹوریسٹ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کوئی خوف ہے تو شاید یہی بھی بجا ہے کہ جو کاروبار ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑا ہے بلکل پڑا ہے ایک لیے کہا ہے کہ پلواما کے بعد جو جتنے بھی آپ گھٹنا دیکھ رہے ہیں اور جو وہاں پر ٹوریسٹ ہیں ٹوریسٹ جانی رہے ہیں اس کا ایک خوف تو سب سے بڑا مددہ ہے سب چاہتے ہیں کہ میں اگر جا رہا ہوں وہاں پر انجوائے کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہاں پہ نیچرل بیوٹی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں کوئی سوچ کے یہ نہیں جاتا ہے کہ میں جاؤں میرے اوپر کسی ٹرریسٹ کا اٹیک ہو جائے کسی ملیٹینٹس کا اٹیک ہو جائے جس کے کاران کے میں پھر اپنی وہاں سے لوٹ نہ پاؤں تو یہ تو بہت بڑا مددہ ہے تو اس میں سب سے بڑی بات جو ہے سعداب شہاب جو ابھی بھی ہمیں وہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنی کی ضرورت ہے جو پولٹیکل پارٹی وہاں پہ جس پارٹی کا بھی وہاں پہ چاہے گورنمنٹ ہو یا ایم ایل اے ہو ایم پی ہو یا جو نیچے لیبل میں جو پنچائٹ لیبل میں جتنے لوگ ہیں پرتنیدی تو کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے جنتہ کو پبلک کو بوٹرز کو ایجوکیٹ کریں ان کو سمجھائیں ان کو بتائیں وہ ان کو جو مددہ سے بہت اوپر اوٹھنا پڑے گا تب جا کے کہا ہوگا کہ وہاں کا بکاس ہو پائے گا اس کے لیے آپ ایجوکیٹ کرنا ہی کرنا پڑے گا چاہے وہ بھارش شرکار ہو یا وہاں کا کیندر شاشت گورنڈر کا اس میں سکیم لانا پڑے یا نیچے لوکل گورنمنٹ کا لانا پڑے جب تاکہ آپ لائیں گے نہیں لوگ ایجوکیٹ نہیں ہوگا اور لوگوں کے اندر سے بہن نکالنا پڑے گا بہن نکالنے کے لیے کیا ہے کہ ایک دوسرے میں جو ابھی بھی ہم پارسلیٹی کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں شاداب صاحب کی ابھی بھی ہوتا ہے کہ اب ان کے ساتھ ایک کیا کہتے ہیں اس کو جو بیوہار کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے دیس کے نہیں ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ میں اس دیس کا نہیں ہوں تو دونوں میں ایک طرح سے مکسنگ کرنی پڑے گی ان کو اس چیز کا جو جہن میں جو ایک خیال آتا ہے کہ نہیں ان کو لانا پڑے گا بھارت کے لیے ہی وہ سارا کام کر رہے ہیں اور جہاں تک اس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا جو 35 یا 370 ہے اس کو وہاں سے جرور ہٹانا پڑے گا تب جا کے وہ بکاس کی جو بات ہو رہی ہے لوگ یہاں سے وہاں جائیں گے وہاں انڈسٹریز لگے گی وہاں پہ اچھے انسٹیوشن آئیں گے وہاں پہ سارے لوگ آئیں گے پھر وہاں پہ ترقی ہوگی ترقی ہوگی تو لوگوں میں جو بھے ہے وہ ساری کھٹم ہوگی جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں دوسرے راجس سے بھی لوگ جائیں گے تو جو ملیٹینٹس ہیں یا جو ٹیریریسٹ ہیں جو وہاں پہ آتے ہیں پھر ان کو ڈر اور ان کو بھے بھی لگنا شروع ہوگا کہ اب یہاں پہ سارے لوگ آ رہا ہیں اور سارے لوگ مل کے اس کو جمہو اور کاسمیل کو بچائیں گے اور وہ ایک بہت بڑا مددہ ہوگا تو اس کیلئے ساداب صاحب ساری پارٹی بہت بہت اچھی بات آپ نے یہاں پر کہی ہے لیکن انو جگروال صاحب کیونکہ ایک مددہ یہاں پر کرفیو کبھی میں دیکھتا ہوں جب جب ایسے کوئی بات ہوتی ہے اس میں کرفیو بھی ایک اہم رول ادا کرتا ہے کہ کئی کئی دن تک دکانے بند رہتی ہے اور لوگ جو ہے خریدار نہیں نکل پاتے ہیں دکانے کا اندر رکھا جو سامان ہے پھر چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو وہ سر جاتا ہے جو بنا جاتا ہے کیا لگتا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے بلکل مجھے لگتا ہے رہنہ جی نے بڑے اچھے سے بات کہیے کہ وہاں آتنک واد یا بیدیشی ہستک شیپ سے بڑا مددہ وہاں کا بکاس ہے اگر صحیح ڈنگ سے بکاس ہو جائے جو روز کی مردہ کی سمسیاں ہیں جرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے پر ایڈمیشریشن اور سرکارے دھیان دیں تو مجھے لگتا ہے 90% سمسیاں ایسی سمجھ جائیں گی ہم ہر چیز کو آتنک واد کے نظر سے دیکھنا یا بیدیشی ہستک شیپ کے نظر سے دیکھنا یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ نائنصافی کشمیر کی جنتہ کے ساتھ کہ ان کی بڑی چھوٹی چھوٹی اور بڑی ایک سادھالی سمسیاں ہیں جن کے لیے بہت بڑے انبسمنٹ کی ضرورت بھی نہیں اگر کچھ کولڈ سٹوریج کا اچھا پرابندن ہو جائے کچھ ان کے ساتھ جنریٹر ہو اگر لائٹ نہیں آتی ہے تو جب کشمیر پورے دیش کو روشنی دیتا ہے اور کشمیر میں ہی سمسیاں آ جاتی ہے تو اگر ہمیں اوپن کےبل سے پریشانی ہوتی انڈرگراؤنڈ ہم کےبل بھی کہیں نہ کہیں بیجھا سکتے پروویزن پوری دنیا میں ہو رہے ہیں ان کا ایکزامپل لے لے سکتے تو ایک بار اگر اس پر بکاس پر اچھا انگسمنٹ کرتے ہیں تو امیلیٹری پر ایکسپنڈیچر ہمارا کم ہو جائے گا مجھے لگتا ہے اور بہت ساری جب بشواز بحالی ہوگی تو جنتہ اپنے آپ سجڑ جائے گی دیش کے ساتھ مکہ دارہ میں آ جائے گی تو اس پر کہیں لگے یہ ایک سیریس ایپرٹ اور ایک لمبی پلاننگ کی ضرورت ہے بلکل لمبی پلاننگ کی ضرورت ہے لیکن منوچ جی کیا اب آنے والے اسیمبلی انتخابات کو لے کر بیجے پی پوری طریقے سے تیار ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد اسیمبلی انتخابات کا نمبر ہوگا کیا بیجے پی یہ کوشش کر پائے گی کہ جتنے بھی ہمارے عوام ہیں وہ گھر سے باہر نکلیں گے بیدار ہوں گے بیجے پی پوری طریقے سے ابھی بھی تیار ہے اور پہلے بھی تیار تھی لیکن وہاں عوام کیسا ماحول نہیں تھا جمہو کشمیر کا کہ وہاں ترن تھی ویدان سبا کے چناؤں بھی ایک ساتھ کرائے جا سکے تو نیروہ چنائیوگ نے اپنا سروے کر کے نشطی طور پر سے وہ بتایا کہ نہیں ابھی چناؤں کرنانے کا ماحول نہیں ہے لیکن میں اس بات سے سہمت ہوں کہ 370 اور 35 سے نشطی طور پر سے ہٹنی چاہیے ایک ایسا ویبھیدکاری ایک ایسی ویبھیدکاری دھارا ہے جس کے کارن وہاں جمہو کشمیر کا وکاس عورد ہو گیا ہے کیونکہ 375 اور 35 کے نام پر PDP-NC یہ لگاتار پکسپات کرتی رہی ہے یہ وکاس اسی لیے نہیں وہاں پر پہنچا ہے موڈی سرکار آنے کے بعد میں نشطی طور پر سے وکاس کو پراتمکتہ دی ہے لیکن وکاس نہیں پوچھنے کا کیا کارن ہے وہاں اتنی بندی سے ہے 35 کی وجہ سے تو نشطی طور پر سے 35 اور 370 اگر ہٹے گا تو نشطی طور پر سے وہاں کا وکاس ہونے والا ہے اور موڈی سرکار اس کے لیے تطپر ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور سوال اسی کے اندر جو جاتا ہے کیا اگر اس طرح کے معاملے بنتا ہے کیونکہ جس طرح کے سے PDP اور BJP کا اتحاد ہوا تھا پسند نہیں کریں گے لیکن ہم پریاس یہ رہے گا کہ ہم ویسواس بہالی کریں لوگ ہمارے ساتھ آئے اور نشطی طور پر سے کیونکہ ویلی ویلی کو نہیں دیکھنا ہے ہمیں جمہو کو بھی دیکھنا ہے اور ردہ کو بھی دیکھنا ہے ہم چاہتے ہیں جمہو کشمیر کا ایک سمیقیت وکاس ہو تو ہم نشطی طور پر چاہیں گے کہ سرکار ہماری بنیں اور یہ پریاس میں بھی ہے ہم لوگ چلے گا امید کرتا ہے کہ تیز تاریخ کے بعد بہت جو پرستیتیاں ہیں وہ بدلے گی بہت بہت شکریہ تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑیں اور اس کے علاوہ صحیح تجمل آپ کا بھی بہت بہت شکریہ لیکن ان سب کے بھی سوال یہی اٹھتا ہے کہ جو ووٹنگ پرسنٹیج کم ہوا ہے اس کے پیچھے ہم کو سوچنا ہوگا بیدار ہونا ہوگا ہمیں خود بھی بیدار ہونا ہوگا اور جنتہ کو اور جد عوام ہیں ان سے یہ بتانا ہوگا کہ آپ اگر ووٹ نہیں کریں گے تو آپ کے ہم پر ڈیولیپمنٹ نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر سے تمام مہمانوں کا اور فیلحال کے لیے مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے زی سلام مجھے دیجئے 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 موسیقا 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 آئیے آغاز کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہیڈ لائنز پانچے مرحلے کے لیے سات ریاستوں کی قاون سیٹوں پر ووٹنگ اختتام پذیر پانچے مرحلے میں قریب ایک سٹھ فیصد ووٹنگ چھٹپٹ واردات کے ساتھ پرامل رہا پانچوا مرحلہ کئی جگہ ای وی ایم خراب ہونے کی بھی خبر مغربی بنگال میں پانچے دور میں بھی تشدد بیرکپور میں زی میڈیا کی ٹیم پر پھر حملہ بی جے پی نے لگایا ٹی ایم سی پر بوت کیپچرنگ کا الزام جمع کشمیر میں اسمبل انتخابات کے لیے بی جے پی تیار مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ بولے سیکرٹی جیسے مسئلوں کی وجہ سے الیکشن کمیشن کرے گا حتمی فیصلہ آخری وقت پر کانگریس صدر راہل گاندی کا امیٹھی دورہ رد اسمرتی رانی کا الزام ہار کے ڈر سے راہل کرا رہے ہیں بوت کیپچرنگ کی کوشش جمع کشمیر کے پنچ میں پاکستان کی جانب سے شدید فائرنگ مانکوٹ ڈبراج اور منڈر میں سیز فائر کے خلاف ورزی فائرنگ میں بی ایس ایف کا ایک جوان زخمی اور سی بی ایس ای کی دسویں بوٹ کے نتیجے جاری نویڈا کی صدیانت پنگوریا سمیت تیرہ طلبہ کو ملے چار سو ننیانوے نمبر پچھلے سال کے مقابلے پانچ فیصد طلبہ زیادہ پاس ہو موسیقی موسیقی